موسیقی پہلا میرا جو کنسان ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ شب جب عمران خان اور ان کا کافلہ ان کا کیاروان جس میں سیکیورٹی بہیکلز تھیں وہ اسلام آباد میں بنی گالا کی طرف آ رہا تھا تو رواد کے قریب ان کی ایک سیکیورٹی بہیکل جو تھی جس کی تصویریں بھی جو ہے وہ آپ تک آ چکی ہیں وہ ایک دھماکے سے وہ سیکیورٹی بہیکل جو ہے اس کو آنگ لگ گئی وہ گاڑی پھٹ گئی اور اس کے نتیجے میں جو اس میں سیکیورٹی کے افسران تھے یا سیکیورٹی کے لوگ تھے ان کو چھلانے لگا کے اس جلتی بھی گاڑی سے اپنی جان پچانی پڑی یہ رواد کے قریب یہ واقع ہے اسلام آباد کے بہت قریب یہ واقع ہے اب یہ کیوں ہوا واقع یہ ہمیں نہیں پتا ابھی تک ایم شور کہ اس کی ایک بہت اچھی فورنسک کرمنل انویسٹیکیشن ہوگی یہ صرف ایک سیکیورٹی بہیکل نہیں تھی جو امران خان کے کاروان میں شامل تھی ان کے کافلے میں شامل تھی بلکہ یہ وہ وہیکل تھی جو امران خان کی اس کے پیچھے امران خان کی گاڑی یعنی امران خان کی گاڑی کے بلکل اگلی گاڑی جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے یہی چیز ہمیں رات کو ٹیلیویشن چینل سے بھی پتا چلی یہی چیز جو ہے اخبارات کے اندر بھی منشنڈ ہے یہی فیکٹ وہاں پر بھی ریپیٹ کیا گیا ہے کیا یہ واقعی ایکسیڈنٹ تھا یا یہ ایک ملیفائیڈے کسی کا پلان تھا کہ ایک انڈریک طریقے سے حادثہ اس طرح سے پیدا کیا جائے کہ وہ دیکھنے میں حادثہ لگے جو بیسٹ کرائنگز ہوتے ہیں جو بیسٹ جرم ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ ایک حادثے کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے میں آپ کے سامنے بیٹھاؤں میری مان کو جس آدمی نے قتل کیا اس نے پوری کوشش کی کہ اس کو ایک ایکسیڈنٹ کے طور پر پیش کرے اس نے انسلین کو یوز کیا میں اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو کبھی پولیس کو نہ پتا چلتا کبھی نہ پتا چل سکتا بیکوز میں نے ہی اس چیز کو اس وقت ایک طرح سے ڈسکور کیا فیملی ہم ساری ڈاکٹروں کی فیملی تھی تو ہمیں سمجھ آگئی کہ انسلین کا اس میں رول ہے جب ہمیں سمجھ آئی تو پھر پولیس کو بھی سمجھ آئی اور پھر سارے ڈانڈے اس کے جڑتے چلے گئے انویسٹیگیشن کے کیسے انسلین کا یوز کیا گیا ڈرکس کا یوز کیا گیا لیکن فائنلی میری مادر کی ڈیتھ ہو نہیں سکی تھی اور اس نے سٹرینگولیٹ کیا اگر وہ سٹرینگولیٹ نہ کرتا بعد میں صرف انسلین سے ہی ڈیتھ ہو جاتی سٹرینگولیشن کا استعمال نہ وہ کرتا تو شاید کبھی پہ وہ لیگلی اسٹیبلش جو ہے کرمینل سائنس کے اندر کرمینل انویسٹیگیشن میں فرنزک میں اسٹیبلش نہ ہو سکتا تو جو کسی بھی حادثے کو کسی بھی کرائم کو ایک حادثے کی شکل میں جو پریزنٹ کیا رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ گاڑی جو ہے یہ اگر یہ ایک لیپس ہے عمران خان کی سیکیورٹی کے اندر کہ نہیں وہ کمپنی جو عمران خان کی پرائیوٹ کمپنی عمران خان کی سیکیورٹی کو انڈرڈک کرتی یہ کتنی انکومپیٹن اور بھونڈی یہ کمپنی ہے جس کی گاڑی چلتے چلتے عمران خان کے آگے اس گاڑی کو جو ہے آگ لگ گئی دھماکا ہوا لوگوں کو زندگی بچانی پڑی اگر یہ جلتی بھی گاڑی جو ہے یہ عمران خان کی گاڑی سے ٹکڑاتی پھر کیا ہوتا اس کے کیا کونسکوینسز ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت انپورٹن پوائنٹ ہے میں نے کل اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیے تھے بار بار اور مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ سسٹم نے اس چیز کو ٹھیک طرح سے ابزورب نہیں کیا یہ سسٹم ہے یہ بڑا بھونڈا اور انکومپیٹن قسم کا سسٹم ہے اس میں کسی بھی چیز کا کسی بھی فیکٹ کا کسی بھی حقیقت کا حقائق کا یہاں کبھی نہیں پتا چلتا آج میں ان جنرلسٹ میں تھا ان جنرل کی ٹیلیویجن آنکر پرسنز اور میں ایڈیٹرز کے ساتھ تھا جنہوں نے وزیراعظم عمران خان سے رات کے دس بجے کے بعد پرائم منسٹر تھے ملاقات کی میں اس کا احوال بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے بہت سے لوگ عمران خان کو ان کی کرکٹ کی وجہ سے ایک سیلیبیلٹی یا ہیرو سمجھتے تھے میرا کرکٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میرے تو حالات یہ ہیں کہ ایک دفعہ میں پی ٹی بی میں جب جواب کرتا تھا وہاں پہ انکر تھا ایم ڈی پی ٹی بی کے آفس میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اس وقت کے یا اس سے تھوڑی دن پہلے کے ایک کیپٹن بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں صاحب صاحب آپ کون ہیں کون تاروف کیا ہے اور ایم ڈی پی ٹی بی جو تھے وہ بہت ہی حیران پریشان ہیں جو کیپٹن صاحب تھے کرکٹ کے ان کے ابھی چہہہ جو تھا وہ اس پر ایک سنس آف شوکن ہورر تھا کہ بھی کون سا پاکستانی ہے جس سے پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کا ہی نہیں پتا بل مجھے کبھی کرکٹ سے انٹرسٹ نہیں رہا میں سپورٹس کے دنیا سے میرا کوئی شغف نہیں ہے میں نے امران خان کو ظاہرہ دیکھا پہلے بہت دفعہ وہ انگلینڈ بھی آتے تھے ایس ای سیلیبیٹی میں نے ان کو دیکھا پہلی دفعہ میں نے دو ہزار پانچ میں میں انگلینڈ میں ایک چیلیویشن چینل میں کام کرتا تھا میں ماہیاں سے پاکستان آیا بنیگارہ میں میں نے جا کے ایک انٹیو کیا اس وقت وہ نئے نے سیاست میں مشہور ہو رہے تھے اس کے بعد سے میں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا اور جو میں نے جس چیز سے ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا میں نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں اتنا آنسٹ آدمی جس کی اتنی انٹیگریٹی ہو جس میں اتنی سچائی ہو جس میں اتنی سنسیریٹی ہو جو اتنی صداقت سے اتنی دیانت سے اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہو اس کو عظم محمد علی جنات کے بعد عمران خان کی طرح کی کوئی شخصیت جو ہے ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھی I just wanted to say this اور جس شان سے انہوں نے آج اس اقدار کو چھوڑا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈک کیا ہے جس انٹیگریٹی سے جس آنسٹی کے ساتھ یہ ہمیشہ لوگوں کو یاد رہے گی گزشتہ پچاس یا ستر برس جو گزرے ہیں اس میں انسان کی جو گزشتہ دو ڈھائی تین ہزار سال کی تاریخ ہے اس تاریخ میں جو انتہائی کامیاب ترین شخصیات گزری ہیں جو لیڈرز گزرے ہیں جس میں بادشاہ ہیں جس میں وہ جنرل ہیں جنہوں نے جنگیں جیتی ہیں وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے ریاستیں کھڑی کی ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے سٹیٹس بنائی ہیں وہ کارپیٹ لیڈرز ہیں جنہوں نے بہت بربری کمپنیز کھڑی کی ہیں بہت پیسہ کمایا ہے انت عوام کامیاب ترین جو لیڈرز ہیں جو شخصیات ہیں ان کی پرسائلٹیز کا جب انیلیسس کیا گیا ان کے کیریکٹرسٹکس کا ان کی خوبیوں کا ان کی کالٹیز کا اسے ڈسٹل کر کے لکھا گیا ہے کہ جو لیڈرزشپ کی کالٹیز ہیں وہ یہ ہوتی ہیں وہ کہیں آپ کو ہاورڈ بزنس سکول میں کی کوئی ایسی ریسرچ مل جائے گی جس میں ہے کہ یہ پندرہ کالٹیز ہیں ٹاپ لیڈرزشپ کی یہ دس پرنسپلز ہیں ٹاپ لیڈرزشپ کے جسے سٹیون کووی کی کتابیں ہیں یا یہ آرٹھ پرنسپل ہیں یہ چھے پرنسپلز ہیں پہلی سب سے بڑی امپورٹن قوالٹی ڈسکرائی بھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا لانگ ٹرم کامیاب لیڈر وہ ہے جس کے پاس ایک ویژن ہے اور اس کے پاس ایک سنس اف پرپس ہے اسے یہ کلیریٹی ہے اسے ایک بہت بڑا ویژن ہے وہ بہت بڑی کوئی چیز کرنا چاہتا ہے اسے احساس ہے کہ میں ایک بڑی چیز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اندر ایک سنس اف مشن ایک موٹیویشن ہے ایک ڈرائیو ہے کہ میں نے اس چیز کو اچیف کرنا ہے پھر ایک لیڈر کی ایک کامیاب لیڈر کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی آنسٹی ہے اس طرح کی انٹیگریٹی ہے اس قسم کی دیانت ہے کہ اس کی شخصیت کی اندر سے وہ چھلکتی ہے نظر آتی ہے اس کی آنسٹی اس کے انٹیگریٹی جو ہے وہ سامنے ویزبل ہوتی پھر ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اس کے اندر خود احتمادی ایسی ہے کہ وہ اپنے فالورز کو انسپائر کرتا ہے یعنی اس کے اندر ایسی خود احتمادی ہے ہر کرائیسس کے اندر ایسی خود احتمادی ہوتی ہے کہ اس کو جو لوگ فالو کرتے ہیں جو لوگ اس میں بریف کرتے ہیں وہ ان کو بھی اپنا کانفیڈنس ان تک ٹرانسفر کرتا ہے انہیں انسپائر کرتا ہے انہیں اٹھاتا ہے انہیں موٹیویٹ کرتا ہے پھر ایک quality ہے کہ اس کے اندر اپنے cause کے لیے بہت commitment پائی جاتی ہے بڑی commitment ہے بڑا passion ہے اس کے اندر بڑا جذبہ جو ہے وہ پائے جاتا ہے اسے اچھیو کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ vision ہے اس کے اندر sense of purpose بھی ہے اس کے اندر honesty بھی ہے integrity بھی ہے لیکن اس کے اندر ایک communication skill ہے وہ ایک ایسا اچھا communicator ہے کہ وہ اپنے ideas اور اپنے vision کو لوگوں تک لے جا سکتا ہے اور اس vision کو بار بار وہ communicate کرتا ہے اور پھر بار بار اسے reinforce کرتا ہے پھر جو چار qualities میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ personally طور پر اس کے آگے پیچھے کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن personally طور پر یہ جو leader ہے اس کی personal بڑی accountability ہوتی ہے اس کے اندر ایک sense of accountability ہوتی ہے transparency ہوتی ہے کہ میرا جو personal conduct ہے کسی بھی چیز میں کچھ بھی ہوگو وہ بڑا شفاف ہونا چاہیے لوگوں کو میری شخصیت بلکل کھل کے نظر آنے چاہیے پھر اس کے ادھر ایک quality ہے humility کی کہ جو بڑا leader ہے اس کے اندر آجازی بھی ہوتی ہے اور میں نے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بہت سی کم از کم ایک درجن سے پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی ایک درجن سے ایک درجن تو نہیں کہ باز کم آدھا درجن سے زیادہ جو ہیں ایسی meetings اٹینڈ کی ہیں ایسی میڈیا discussions اٹینڈ کی ہیں میڈیا کے ساتھ جو ان کی meetings ہیں جن تیس پینتیس چالیس لوگ موجود ہیں اور وہاں بعض لوگ بہت ہی سخت زبان میں سخت ٹون میں سخت لہجے میں سخت سوال پوچھتے ہیں جس میں کسی حد تک ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ bordering on insulinس ہوتی لیکن ایک دفعہ میں نے ہر دفعہ میں نے دیکھا کہ what is the reaction میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے آگے پیچھے ان کی کیابنٹ بیٹری ہوتی ہے لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے چہرے پہ مل نہیں پڑتے ایک ہے sense of empathy یعنی آپ دوسروں کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتے ہیں اس کے ساتھ identify ہو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو سکتے ہیں اور گزشتہ دو یا تین ماہ میں جب سے کرونا پینڈیمک کا crisis کھڑا ہوا آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے دن سے جب بھی بات کی ہے lockdowns کی smart lockdowns کی ایک چیز انہوں نے ہمیشہ دھو رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں مجھے احساس ہے کہ اس ملک میں ڈھائی کروڑ تین کروڑ ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کی بھیاڑی لگاتے ہیں مشاقت کرتے ہیں دو یا تین دن کام نہ کریں تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا مجھے ان لوگوں کی فکر ہے مجھے ان کی پرواہ ہے پھر آپ نے دیکھا احساس پروگرام کے ذریعے public transport کو کھولنے کے حوالے سے construction industry کو کھولنے کے حوالے سے جہاں رسکس ہیں ان رسکس کو لیتے ہوئے پرائیم میریسٹر عمران خان نے ہمیشہ ان غریب پاکستانیوں کا ذکر کیا ہے یہ بڑی مختصر سی میری آج کی ٹوک ہے لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس پہ آپ سوچئے گا میں کوشش کروں گا کہ روز ہی میں کچھ نہ کچھ انیلیسس آفر کرتا ہوں کل پھر ایک انٹرسٹنگ انیلیسس آپ کے سامنے لے کے آنگا keep watching me on this channel thank you so much موسیقی